اکیس مائی انیس سو اکیانبے کو شام کے آٹھ بجے تھے کانگریس کی بزرگ نیتاب مارگاتم چندر شیکھر مدراز کے گویندی ہوائیہ ڈے پر راجیو گاندھی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے جب راجیو گاندھی وشاقہ پتنم سے مدراز جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو پائلٹ کیپٹن چندوگ نے پایا کہ ویمان کی سنچار ویوستہ کام نہیں کر رہی ہے راجیو چندہ ہی جانے کا وچھار تیارگ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے ٹیلیگراف اقبار کے لیے کام کرنے والے رشید کدوہ ہی بتاتے ہیں راجیو گاندھی بہت تھکے ہوئے تھے لیکن ان کو ایک احساس تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کونسٹوینسیز میں جا کر کے کیمپینی کرنی چاہیے ان کو وشاقہ پتنم سے چندہ ہی جانا تھا تو چندہ ہی جانے کے لیے جو ائرکرافٹ تھا اس میں کوئی ٹیکنیکل سنیک آ گیا تو راجیو گاندھی واپس آ گئے اور اوما گجاپتی راجیو جو بشاقہ پتنم سے الیکشن لڑا لہی تھی انہوں نے راجیو گاندھی کے لیے کچھ کھانا ایڈلی اور رسموڑا پیزہ بغیرہ بھی بھیجا لیکن راجیو گاندھی جب سرکیٹ ہاؤس جا رہے تھے تو پیشے موٹر سائیکل پر ایک پلس والا آیا اور اس نے کہا کہ نی نی آپ کا جہاز ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ واپس چلے گئے اور اس میں وہ کھانا جو انہیں بھوک لگی تھی جب جہاز میں بیٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ کھانا تو گاڑی میں ہی رہ گیا تو اس طریقے سے وہاں کافی اس طریقے کی بد انتظامی تھی اور راجیو گاندھی کی بہت زیادہ اکشہ نہیں تھی لیکن وہ ایک کانگریس کے کارکرتہ یا کانگریس کے نیتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہاں مدراز اور شریف رمبادور جانے کا فیصلہ لیا مدراز کے لیے ویمان نے ساڑھے چھے بجے اڑان بھری راجیو خود ویمان چلا رہے تھے جہاز نے ٹھیک آٹھ بچ کر بیس منٹ پر لینڈ کیا وہ ایک بلٹ پروف کار میں بیٹھ کر مارگاتھم رامورتی اور موپنار کے ساتھ شریف رمبادور کے لیے روانہ ہو گئے دس بچ کر دس منٹ پر راجیو گاندھی شریف رمبادور پہنچے پروش سمرتکوں سے ملنے کے بعد راجیو نے مہلاؤں کی طرف رکھ کیا تب ہی تیس سال کی ایک ناٹی کالی اور گٹھیلی لڑکی چندن کا ایک ہار لے کر راجیو گاندھی کی طرف بڑھی جیسے ہی وہ ان کے پیر چھونے کے لیے جھکی کانوں کو بہرا کر دینے والا ایک تھماکہ ہوا اس سمیں منچ پر راجیو کے سمان میں ایک گیت گیا جا رہا وہاں سے مشکل سے دس گس کی دوری پر گلف نیوز کی سمواد آتا اور اس سمیں ڈیکن کرونیکل کی بینگلور کی ستھانیے سمپادک نینہ گوپال راجیو گاندھی کے سہیوگی سومن دوبے سے بات کر رہی تھی دو منٹ بھی نہیں بات کیا اور وہ بوم فٹی میرے آنکھوں کے سامنے اور میں وائٹ تو کبھی نہیں پہنتی اس دن رش میں میں نے ساری لکلا میری آنٹی کے کبر سے اور پہن کے آئی اور میرا ساری کے اوپر آج تک you know it's such an horrible feeling ساری کے اوپر blood تھا کچھ اور تھا the fact that we all that we survived I think is a miracle minor miracle کیونکہ ہمارے سامنے جو بھی تھے وہ سب مر گئے تھے good evening the former indian prime minister rajiv gandhi has been assassinated he and at least 14 other people were killed by a bomb at an election rally in the town of shripa and burdoor outside madras in the southern indian state of tamil nadu بلاس کا آواز تو بہت پہلے ایک پت 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 ایسے جیسے firecrackers ہوتے تھے نا ایسے لگا کہ پھر اس کے بعد ایک بڑا سا ووش ہوا اور پھر فٹا وہ اس حادثے کے ٹھیک سارے پانچ کھنٹے بعد بی بی سی کے وشو بھارتی کارکرم کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کافی لوگوں سے دباؤ آیا تو میں آیا مجھے لگا تھا کہ یہ ایک ضرورت تھی ایک ویکیوم سا بن گیا تھا بیچ میں بہت کہا گیا کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاریں گے تو بھاگ جائیں گے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاریں گے تو سرکار کو پھر بھی پکڑ ستہ کو پکڑ کے رکھیں گے چھوڑیں گے نہیں لیکن یہ سب کہنے والوں کی باتیں تھیں ان میں سچائی بہت کم تھی سمجھار آپ نے سنا کی راجیب گانتھی نہیں رہے ایک عوشوسنی سمجھار لگا جیسے کوئی چھوٹ پھول رہا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے جب متدان کا پہلا دن تھا اور راجیب گانتھی نے اپنی پتنی سونیا گانتھی کے ساتھ دلی میں اپنا مت ڈال کر لوگ تنتر میں اپنی آستھا بھیخت کی تھی لیکن کل بے سویم کسی آتنکوادی کی آناستھا کا نشانہ بن گئے شریپے رمبادور میں اس بھینکر دھماکے کے سمیت تمیلناڈو کانگریس کے تین چھوٹی کے نیتا جی کے موپنار جینتی نٹ راجن اور رام مورتی موجود تھے جب دھوان چھٹا تو راجیب گانتھی کی تلاش شروع ہوئی ان کے شریر کا ایک حصہ اوندھے موپڑا ہوا تھا ان کا کپال پھٹ چکا تھا اور اس میں سے ان کا مگس نکل کر ان کے سرکشہ دکاری پی کے گپتہ کے پیروں پر گر چکا تھا جو سویم اپنی انتیم گھڑیاں گن رہے تھے بعد میں جی کے موپنار نے ایک جگہ لکھا لوگ دوڑنے لگے میرے سامنے کشت ویشت شو پڑے ہوئے تھے راجیب کے سرکشہ دکاری پردیب گپتہ زندہ تھے انہوں نے میری طرف دیکھا کچھ بودھ بودھ آئے اور میرے سامنے ہی دم دوڑ دیا مانو وہ راجیب گانتھی کو کسی کے حوالے کر دینا چاہ رہے ہوں میں نے ان کا سر اٹھانا چاہا لیکن میرے ہاتھ میں صرف مانس اور خون ہی آیا میں نے تولیے سے انہیں ڈھک دیا موپنار تھے تھوڑی ہی دور پر جینتی نٹراجن اوہاں کھڑی تھی سارے پولیس والے موقع سے بھاگ کھڑے ہوئے میں شووں کو دیکھ رہی تھی اس اومید کے ساتھ کہ مجھے راجیب نہ دکھائی دے پہلے میری نظر پردیب گپتہ پر پڑی ان کے گھٹنے کے پاس سمین کی طرف موک یہ ہوئے ایک سر پڑا ہوا تھا میرے مو سے نکلا اوہ مائی گاڈ دس لکس لائک راجیب وہیں کھڑی نینہ گوپال آگے برتی چلی گئی جہاں کچھ منٹوں پہلے راجیب گاندھی کھڑے ہوئے تھے میں سامنے 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 گئی جس اتنا بھی سامنے جا سکتی تھی اور میں نے اس کا باڈی دیکھا میں نے شوز دیکھا ان کا اور ان کا ہاتھ دیکھا وہ ایک گچھی ووچ پہلتے تھے اور گچھی کا ووچ میرے مو کے سامنے تھا جہاں میں بیٹھ کے انٹرویو کر رہی تھی کاری کے اندر اس کا ہاتھ میرے بلکل مو کے سامنے وہ ہاتھ میں نے دیکھا اور پھر افکوس ہم نے موپنا صاحب کو دیکھا جینٹی نتراجن کو دیکھے تو مجھے لگا کہ کچھ بہت ہاتھا ہوا ہے اور مرے کے نہیں مرے یہ نہیں پتھا تھا اس وقت تو باڈی دیکھا میں نے اور پھر ویری سٹرینجلی یہ راجیو گاندی کے ڈرائیور ہم کو پکڑا اور اس نے کہا کہ میں تم کو لے کے جاتی ہوں میں نے کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے اس نے کہا اگر آپ یہاں تہریں گے تو یہاں بہت گڑھ بڑھ ہونے والا ہے تو آپ نکلے ہم تھوڑا دن نکلے اور کچھ ایمبلنس ایسا ایک گاڑی آیا اور ان کو لے کے جاتے وقت ہم فالو کے ایمبلنس اور نکل گئے اپنے چانک پوری کے گھر میں گھسے ہی تھے کہ ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی سونیا گاندھی پر کتاب لکھنے والے رشید کدوئی نے بی بی سی کو بتایا جب وہ چانک پوری اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ان کے پاس فون آیا کوئی بہت بڑی خبر ہے تو وہ فورن واپس جو تھے دس جنپت پر آگئے اس وقت تک سونیا گاندھی کو بھی کسی نے خبر کری تھی تو انہوں نے ان سے انٹر کام پر فون کر کے پوچھا جارج سے تو جارج اس وقت جو تھے وہ نلنی چیتام برم جو پی چیتام برم کی بائی فے اور وہ کانگریس فیملی سے جڑی بھی ہیں ان سے بات کر رہے تھے سونیا گاندھی ہولڈ کرتی رہی فون رکھا اس کے بعد دوسرا فون آیا جو انٹیلیجنس آفیسر کا تھا جو چننے سے آیا تھا اور اس نے ایک طریقے سے جارج کو اس بات کی کنفرم کر دیا کہ بم کا دھماکہ ہوا ہے اور وہ اب زندہ نہیں ہے اس چیز کو سننے بلکل جارج جو تھے گھبرا آگئے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد وہ دورتے ہوئے کیونکہ دس جن پر جو تھوڑا بڑا ایک اس میں باہر جو پرائیویٹ سیکریٹری کا روم ہے اور گھر ہے جو تھوڑا دور ہے دس بیس اس کے فاصلے پر ہے تو جارج کو کبھی وہ موچی آواز میں بات کرتے ہوئے سونیا گاندی نے نہیں سنا تھا وہ اتنی زورز سے چلا رہے تھے میڈم میڈم اس بیچ ان کے پاس بھی فون آ چکا تھا کچھ خاص بات نہیں پتے چلی لوگوں نے اچھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ سب خیریت ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا ادھر سے سونیا گاندی آیا اور انہوں نے بہت ایک طریقے سختی سے جارج کی خاموشی جو تھی اس نے سونیا گاندی کو بلکل بے قرار کر دیا اور وہ زور زور سے چیخنے لگیں اور چلانے لگیں اور بلکل کہتے ہیں نا اپنا آپا کھو بیٹھی اور وہ خود استمہ کی مریض ہے تو وہ استمہ کا بھی اسی وقت اٹیک ہوا پریانکہ گاندی جو صرف انیس سال کی لڑکی سو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ دوائیں ڈونٹی رہی دوائیں نہیں ملی ان کو پانی پلائے گیا راجیف کی موت کے بعد مکھے چناؤ آیوکت ٹین سیشن نے باقی چرن کے چناؤ کو اس تھگت کر دیا چوبیس مائی کو ان کی انتیشتی ہوئی جس میں دنیا کے کئی چھوٹی کے نیتہ اپستت ہوئی اس کیس کی جانچ کے لیے سی آر پی ایف کے آئی جی ڈاکٹر ڈی آر کارتی کے ان کے نیتت میں ایک وشیش جانچ ڈل کا گھٹن کیا گیا کچھ ہی مہینوں میں اس ہتیا کے آروپ میں الٹی ٹی کے سات سدسیوں کو گرفتار کیا گیا مکہ ابیوکت شیور آسن اور اس کے ساتھیوں نے گرفتار ہونے سے پہلے سائنائٹ کھا لیا ڈاکٹر کارتی کے ان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کہہ سکتے ہیں ہماری پہلی سفلتاتی ہری بابو کے کیمرے سے ان دس تصویروں کا ملنا ہم نے عام لوگوں سے سوچنائے لینے کیلئے اخبار میں وگیاپن دیا اور ایک ٹول فری نمبر بھی دیا ہمارے پاس کل تین چار ہزار فون کال آئے ہر ایک کال کو گم بھیرتا سے لیا گیا ہم نے چاروں طرف چھاپے مارنے شروع کیے اور جلد ہی ہمیں سفلتا ملنے شروع ہو گئی پہلے دن سے ہی میں اس کام میں بینہ کسی آرام کے چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتھ دن لگا رہا میں روز رات دو بجے کام کے بعد کچھ گھنٹے کی نیند کے لیے گیسٹ ہاؤس پہنچتا تھا ساری جانچ تین مہینے میں پوری ہو گئی لیکن فورنسک ریپورٹ آنے میں سمجھ لگا لیکن ہتیا کی پہلی ورشگانٹ سے پہلے ہم نے عدالت میں چار شیٹ داخل کر دی تھی کچھ دنوں بعد سونیا گاندی نے اچھا پرکٹ کی کہ وہ نینہ گوپال سے ملنا چاہتی ہیں جب میں دبائی واپس گئی یہ انڈین ایمبسی کے لوگ مجھے فون کر کے کہا کہ سونیا جی آپ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں جون فرسٹ ویک میں واپس دلی گئی تھی اور ان سے ملا it was a very emotional very difficult meeting I think for both of us کیونکہ بس ایک ہی بات وہ سننا چاہتی تھی کہ میرا حضبن کا موت کیسے تھا what did he say what were his last words because he basically died I heard later کہ he died with my name on his lips وہ تو جینٹی نتراجن سے کہا کہ where is that gulf news girl go get neena تو جینٹی اس سے مود کے میرے پاس آرہی تھی اور وہ بوم فاتا وہ میری ہاتھ پکڑی اور she just cried and cried and cried the tears were streaming down her face and she just said tell me everything tell me what he said what was his mood and I said he was like walking on air he knew he was going to win he was in such a good mood کچھ بھی ہو he was willing to accept it لوگ دھکے مارے اس کو چیک سپنچ کرے کچھ بھی ہو he was in such a high اندرہ گاندھی کے پردھان سچیو رہے پی سی ایلیکزینڈر نے اپنی کتاب my days with اندرہ گاندھی میں لکھا ہے کہ اندرہ گاندھی کی ہتیا کے کچھ گھنٹوں کے بھیتر all india medical institute کے گلیارے میں میں نے سونیا گاندھی کو راجیو گاندھی سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ سونیا کو بتا رہے تھے کہ قیمت پر نہیں وہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے راجیو کا جواب تھا میرے پاس کوئی وکلپ ہی نہیں ہے میں ویسے بھی مارا جاؤں گا سات ورش بعد راجیو کے بولے وہ شبد صحیح صد ہوئے تھے ریحان فضل بی بی سی ڈلی